بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست ٹکر خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج دس مارچ دو ہزار اکیس ہے وزیراعظم عمران خان ایک بہت بڑا عوامی فلاحی منصوبہ جو ہے اس کا اجراح کر رہے ہیں آج وزیراعظم عمران خان چاہتے ہیں پورے پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور یہی پروگرام کا نام بھی رکھا گیا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے یہ عبادت سمجھنے اور یہ خدمت سمجھنے ان مزدوروں محنت کا غریبوں اور مستحقین کی جو محنت کر رہے ہیں اور سارا دن محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کماتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے جا کے وہ راشن اور کھانا لے کے جاتے ہیں ان کے لیے پرائیم سٹر ایسا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو چوکوں چراہوں اور فیکٹریوں اور ایسی جگہوں پر یہ مزدور جو کام میں مصروف ہے یا بھی دہاڑی نہیں ملی تو وہاں موجود ہیں وزیراعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کو انہی مقامات پر کھانا پہنچا جائے ایک تو لنگر کھانے مختلف پناہ گاؤں میں لنگر کھانے ہیں جہاں پہ محنت کش مزدور غریب اور وہ لوگ جو کھانا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے کھا جائے ان کے لیے مختص جگہیں ہیں اسلام آباد میں بھی تین چار ہے پنٹی میں بھی تین چار ہیں تیسلا باز لاہور شکوکورا گجرات اس طرح بڑے شہروں میں لیکن یہ ہے فکس مراکس اب پرائیم نسٹر نے جو نئے منصوبے کا آج افتداء کرنا ہے وہ ہے وہاں تک ان کو ان چوکو چراہوں ان کی دہاڑی کی جگہ پر کھانا پہنچایا جائے اور بہترین کھانا ہر روز نئے مینیو کے ساتھ اور یہ پرائیم نسٹری مراکس چاہتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے کھانا ان تک پہنچایا جائے نہ کہ وہ کھانے کی طرف آئیں اس حوالے سے پرائیم نسٹر آج اس منصوبے کا افتداء کریں گے مختلف کاریوں کے ذریعے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ کھانا پہنچایا جائے گا مخیر حضرات جو ہے ان کا بھی کینر اس میں تعاون ضروری ہے لیکن حکومت خود اس کی آنرشپ کرے گی اس کو باقیدہ طور پر چونکہ پرائیم نسٹر لانچ کر رہے ہیں اور وہ اس کو پہرا بھی دیں گے اس حوالے سے احساس پروگرام پاکستان بیت المال اور دیگر جو فلاہی ادارے ہیں ان کے تعاون سے یہ سکیم اور پروگرام شروع کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر پرائیم نسٹر عمران خان نے اب توجہ مرکوز کر لیا ہے ایک طرف سیاسی کھیل ہے ایک طرف آپوزیشن حکومت یہ سیاسی حل چل آپ کو نظر آتی ہے اور دوسری طرف وزیراعظم عمران خان کی سیاست کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے ملک کے پسماندہ پسے ہوئے طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے چاہے ان کو گھروں کی صورت میں امداد دینا ہے چاہے ان کو سبسیڈی کی مات میں جو پرائیم نسٹر بہت جلد ایک کارڈ کا اجراء کر رہے ہیں اور وہ سبسیڈی کی ڈریکٹ رقم ان تک پہنچے گی چاہے وہ سکولرشیپ پروگرام ہے ایسات کے تحت چاہے وہ کرونا رلیف کے دوران گھروں تک امداد پہنچانا ان کے روزگار کے مختلف طریقے یوت پروگرام ہے لیکن مقصد صرف اور صرف غریبوں اور پسے ہوئے طبقے کو اوپر لے کے آنا ایک طرف تو مہنگائی ہے اس کے لیے بھی صدباب ہو رہا ہے مہنگائی حکومت کبھی نہیں کرتی حکومتی پالیسیاں ضرور اس میں تھوڑی بہت عمل دخل ہوتا ہے لیکن پوری دنیا میں اس وقت ایک تو فینانشل کرائیسز ہے اور دوسرا مہنگائی پوری دنیا میں اس وقت ہے اور اس کے بھی اسباب جو ہے وہ جو نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی حکومت اکتابات اٹھا رہی ہے لیکن یہ آج پرائم نسٹر ایک تو اس منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں آج بقاعدہ طور پر پرائم نسٹر ایڈریس بھی کریں گے اور اس کا طریقہ کا بتائیں گے پنڈی لہور پشابہ فیصل آباد سیالکورٹ انڈیسٹریل سیٹیز جو ہے وہ زیادہ مرکز رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ یہ وسیع تر ہوتا جائے گا یہ پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ پروگرام ہے جس کا افتتاح کر رہے ہیں یقینا یہ خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے اس کو خاص طور پر فلاہی دارے اس کو بہت پسند کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے یہ پرائم نسٹر امران خان کا عظم ہے ارادہ تو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے تو یہ ہر روز کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی شمع غریبوں کے لیے آ رہی ہے اور پرائم نسٹر نے اب توجہ مرکوز کر لی ہے غریب اور پسماندہ اور مستق لوگ جو ہیں نادار لوگ جو ہیں ان کے لیے چاہے وہ محضور طبقہ ہو ان کے لیے بھی بیس لاک محضوروں کے لیے نئے سکیم آپ کو خود پتہ چل جائے گی اس کے ساتھ آئیے گا دوسرا بڑا اجلاس پرائم نسٹر نے آج تقریباً ساڑھے تین چار بجے ایک اہم اجلاس بلایا ہے جو الیکٹورل ریفارمز آپ نے الیکشن کے دنوں میں جو خاص طور پر سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتے دیکھا تھانگی دیکھی اس کے ساتھ صبحوں میں بھی جو معاملات نظر آئے اب پرائم نسٹر عمران خان نے تھانگ لیا ہے کہ اب الیکشن ریفارمز کے حوالے سے آئینی ترمیم ہر صورت پر لائی جائے گی چونکہ بے بس کر دیا ہے پرائم نسٹر کو بھی اس سسٹر نے پیسہ چل رہا ہے اور پرائم نسٹر نے آج بھی ایک دن قبل بھی خطاب کیا تھا اس کے لیوہ قوم سے جو خطاب کیا تھا اس میں بھی کئی نقات اٹھائی پرائم نسٹر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو خطاب کیا تھا اپنی اوٹ ٹیکنگ وہ اس کے بعد یعنی جو اعتماد کا بھوٹ لینے کے بعد اس میں بھی اس معاملے کو اٹھایا اور کبھی نہ کی اجلاس میں بھی پرائم نسٹر نے یہ بات کی لیکن اب الیکچن ریفارمز عملی طور پر لانے کا تحصلہ ہو چکا ہے تحصلہ تو پہلے کر لیا تھا اب امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں پرائم نسٹر نے ایک بہت بڑا اجلاس آج بلا لیا ہے الیکچن ریفارمز کے اوپر ایک تو اوورسید کے لیے جو آئی بوٹنگ یا ای بوٹنگ انٹرنیٹ بوٹنگ ڈیجیٹل بوٹنگ کہہ سکتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے پرائم نسٹر نے ڈیڈ لائن دی ہے مائے کے اندر پندرہ مائے تک وہ کام سارا مکمل ہو جائے گا صدر پاکستان نے نادرہ نے الیکچن کمیشن آف پاکستان اور مل کے مختلف گزراء یہ الیکٹوریل ریفارمز لا رہے ہیں اور یہ الیکٹوریل ریفارمز اب کیا ہوں گے بلدیاتی الیکچن اس کے علاوہ قومی اسمبلیوں کا الیکچن قومی اسمبلی کا الیکچن سبائی اسمبلیوں کا الیکچن اور ایون ہر طرح کے جو انتخابی عمل ہے اس میں شفافیت لانے کے لیے پرائم نسٹر عمران خان الیکٹوریل ریفارمز چاہتے ہیں اور اب آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں یہ وجہ تھی کہ پرائم نسٹر اپنی پارٹی کو اپنی حکومت کو ایمان میں مضبوط کرنا چاہتے تھے کہ ہم قانون سازی کر سکے چونکہ مختلف جماعتیں قانون سازی کے راستے میں رکافٹے بن رہی ہیں اور حکومت اس صورت میں بلیک میل ہو رہی ہے ملک نہیں چل رہا قانون نہیں بن رہے قوانین نہیں بن رہے اس کے آڑے آ رہی ہیں چیزیں تو پرائم نسٹر نے چونکہ اب سینٹ پر تھوڑی سی برتری بھی ہو رہی ہے سینٹ الیکچن کے فوری بعد یعنی چیئرمنٹ سینٹ کے انتخاب کے بعد جب یہ انتخابی مکمل ہو جائے گا عمل اس کے بعد الیکٹوریل ریفارمز کے حوالے سے آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں اور اس حوالے سے جواب دے ہوں گے آروز یعنی ریٹرننگ آفیسرز پریزائیڈنگ آفیسرز اس کے ساتھ ساتھ ووٹنگ کی گھنٹی کیا ہوگی حلقوں کا کیسے کیسے ووٹنگ ہوگی الیکٹوریل ووٹنگ کی طرف گورنمنٹ جاری ہے الیکٹرونک ووٹنگ کی طرف گورنمنٹ جاری ہے کہ آیا جائے تاکہ ہر صورت شفافیت لائے جائے اس حوالے سے بھی کام بہت تیزی سے جاری ہے چودری نے تو مشین بھی تیار کر لی اس کے ساتھ پرائیم نیسٹر مرانخان اب اس کو عملی شکل دینے جا رہے ہیں ایک تو یہ خبر تھی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آج چونکہ عملی طور پر آپ پرائیم نیسٹر نے سب کچھ دیکھ کے تو فیصلہ کیا کہ اس کے علاوات چارہ نہیں ہے تاکہ الیکشن کمیشن کو پبند بنایا جائے تاکہ جو انتخابی عملہ ہے پبند بنایا جائے اور پھر ریکنگ کی بات جو دھاندلی کا انظام لگتا ہے ایک دوسری کے اوپر یہ قصہ ہی ختم ہو اینے سیونٹی فائیب کی بھی آج ویسے سپریم کورٹ میں سماعت آپ نے یقین دیکھ رہے ہوں گے اینے سیونٹی فائیب کی جو کہ چینلنگ کیا تھا ریویو کیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اسجد ملی نے وزیراعظم کی مشاورت کے بعد دیکھے وہ فیصلہ حتمی طور پر اب کیا آتا ہے اٹھارہ کو تو وہاں الیکشن بھی ڈیٹ اناؤنس ہے یا تو اس کو روکا جائے گا دیکھیں سپریم کورٹ کی طرف ساری نظریں ہیں اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ آج وزیراعظم عمران خان جو اے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے حوالے سے تمام اپنی تیادی جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں گے اور ان کو جو ڈیپٹی چیئرمن ہے اس حوالے سے اعتماد میں لے کے اناؤنس کیا جائے گا کہ ڈیپٹی چیئرمن کون ہوگا ہے یقین تحریک انصاف کا زیادہ کب بھی امکان ہے کہ تحریک انصاف کا ہوگا عمران خان صدارت کریں گے کچھ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز اس کے اندر اس سیاستی گہما گہمی کے اندر وزیراعظم کو یاد ہے تو صرف غریب غریب طب کا یاد ہے ان کے لیے سر فہرشت رکھا ہے آج اس پروگرام کو مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے پرائم میسٹر نے بقاعدہ طور پر میٹنگ کال کی تھی اور میٹنگ میں ہدایت دی تھی کہ اس کو کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام جو ہے اس کا اجراہ کیا جائے اور بنیادی طور پر یہ خدمت ہے ان غریبوں کی یہ خدمت ہے ان محنت کشمزدوروں کی مجھے یاد ہے نئی ملاک مرہوم سے میں جب اکثر بات کیا کرتا تھا تو نئی ملاک کہتے تھے کہ عمران خان کے سیاست پر آنے کا صرف ایک کی مقصد ہے کہ پاکستان کے غریب جو ہے ان کی آواز بنا جائے اور ان کی مدد کی جائے اور انتہائی غریب جو ہے ان کی زندگیاں بدلی جائے یہ تو حالات ہیں حالات و واقعات ہیں سیاسی رسہ کشی میں اور اس کے بعد پھر حکومت بھی بہت زیادہ مضبوط نہیں ملی کیونکہ اتحادیوں کے مطالبات رہتے ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی خطرہ موجود رہتا ہے تو اسی چکر بھی پرائم نیسٹر مران خان جو ہے وہ ڈائی تین سال گزر گئے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے خطرہ ہے کبھی ادھر سے خطرہ ہے کبھی پنجاب حکومت کے معاملات کبھی خیبر پختن کا حکومت کے معاملات کبھی کوئی چیلنگ تو کبھی کرونا چیلنگ تو کبھی پاک انڈیا جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کبھی امریکہ کے معاملات اور اس طرح کبھی امرانستان کی معاملات تو ان معاملات کے باوجود پیشتر ایسے پروگرام ہیں جو وزیراعظم نے شروع کر دیا ہے گربا کے لیے مستحقین کے لیے اور یقیناً لنگر خان نے پناہ گاہیں موڈ سٹیٹ آف تی آرٹ بن رہی ہیں اور پرائم نیسٹر مران خان نے تو اس سال کا آغاز بھی یعنی سان دو ہزار اکیس کا جو آغاز کیا تھا پرائم نیسٹر نے جا کے مزدوروں کے ساتھ پناہ گاہ میں کھانا کھایا تھا اور یہ سال کا آغاز ان کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھ کے دال روٹی کھائی ان کے ساتھ اور پرائم نیسٹر نے بینیو بھی چینج نہیں کروایا تھا مجھے یاد ہے انہیں کہا جو بینیو اس دن ہوگا میں وہی کھاؤں گا کہیں کسی دن چاول ہے کسی دن دال روٹی ہے کسی دن پلاو ہے کسی دن گوشت ہے مٹن کبھی چکن کبھی ویجٹیبل تو اس طرح کی اب چیزیں عزت کے ساتھ لوگوں کو مل رہی ہیں اور یقیناً اللہ کرے کہ یہ سلسلہ برقرار رہے اور اللہ کرے کہ غریبوں کی بھی کوئی آواز بنے باقی سیاسی معاملہ تھا آپ کے ساتھ مزید دوسری فیڈیو میں ہم شیئر کریں گے آج یقیناً ہم یہی آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ آج دو تین چیزوں کے لحاظ سے بڑا دن ہے جس پہ صرف اور صرف میرے لئے اہم دن یہ ہے کہ آج ہم غریبوں کی بھی سنی جا رہی ہے اللہ حافظ